بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام میں ہوں حکیم زفر علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ہیلتھ کیئر آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے گیس ٹربل موجودہ دور میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کو گیس کا آرزہ یا گیس کی علامت نہ ہو ہر شخص ہی اس کے بارے میں پریشان ہے کیونکہ جس طرح کی محول یا کی آلودگی ہے دائیں بائیں فاسٹ فوڈ ہیں ناکس غزائیں ہیں ہر شخص جو ہے وہ اپنی طبیعت اپنے مزاج کے مطابق جب غزاء استعمال نہیں کرتا غیر فطری غزائیں استعمال کرتا ہے اور جے چک پٹی اور نمکین تراری غزائیں کھا کے اوپر سے وہ بھتلیں پیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر گیس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس گیس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کا صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے انسان کے لیے بہت سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے گیس ٹربل کے مریض جو ہیں ان کی دل کی دھڑکن اکثر تیز ہو جاتی ہے اور دماغی طور پر بیچائنی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں تو تمام قسم کے ٹیسٹ جو ہیں ان کے ٹھیک ہوتے ہیں اور دل کی دھڑکن کی تیزی کی بنیاد پہ وہ اکثر دل کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اپنے ای سی جی وغیرہ کرواتے ہیں تو ای سی جی ان کی مکمل طور پر ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو کبھی یہاں پہ چوبن ہوتی ہے کبھی یہاں پہ چوبن ہوتی ہے وہ اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کو دل کا مرض نہ ہو گیا ہو لیکن بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے اندر گیس ہی ہے ریا ہوتے ہیں جس سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اب آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ہے گیس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے یہ ایک انتہائی آسان طریقہ ہوگا اور گھر کی چیزوں سے ہوگا اس میں آپ کو کوئی لنبی چوڑے چورن کوئی پھکی کوئی سیر وغیرہ نہیں استعمال کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتاؤں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چیلنگ کو سبکرائب کرنے اور آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اچھی معلومات آپ کو پہنچیں اور آپ اپنی صحت میں ہے وہ پڑکرار رکھ سکیں تو ناظرین اکرام اب آئیں کہ وہ کون سی دو باتیں ہیں جن پہ عمل کرنے سے آپ گیس کے آرزے سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی ہے اس کو دل پہ لکھ لیں کہ آپ نے جب تک آپ کو شدید بھوک نہ لگے آپ نے کچھ نہیں کھانا یہ جو ہم کھاتے ہیں صبح وہ اٹھے ہیں ابھی بھوک نہیں ہے تو ناشتہ کر لیا کہ ابھی دفتر میں جانا ہے آفس میں جانا ہے دکان پہ جانا ہے تو چلیں جی کھا لیتے ہیں اب وہاں جا کے اس کا انتظام و انسلام نہیں ہوگا تو وہ پیڑ بھر لینے سے کیا ہوتا ہے آپ کو طلب ہوتی نہیں ہے جسم کو غدا کی ضرورت نہیں ہوتی بلا ضرورت جب غدا باڈی میں ڈال لیتے ہیں تو وہ حضم نہیں ہوتی وہ رک جاتی ہے رک کے اس میں تفل پیدا ہوتا ہے وہیں سے گیس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو شدید بھوک لگنے پر اتنی بھوک ہو جیسے کہ افتاری ٹائم جیسے لگی ہوتی بھوک اتنی شدید بھوک لگی ہو تو تب آپ کھائیں آپ اپنا ناشتہ اپنے ساتھ لے جائیں آفیس میں جب وہاں پر بھوک لگے تو کھا لیں اس میں کونسی مشکل بات ہے تو شدید بھوک پر اگر آپ غدا کھائیں گے کبھی آپ کے اندر پیٹ کے گیس نہیں بنے گی بلکہ جو بھی غدا کھائیں گے وہ آپ کو حضم ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کھانے کے ساتھ یہ کوڈ ڈرنکس نہیں لینے تھنڈے پانی نہیں پینے یہ بوتنے نہیں پینے بلکہ یہاں تک کہ جو پانی بھی پینا ہے آخر میں تو آپ گل کو پانی نہیں پینے گے اور درمیان میں اگر تھوڑی سی آپ کو ضرورت ہو تو پانی پی لیں شروع میں بھی پانی نہ پینے درمیان میں مناسب ساکر نیم گرم پانی پینے گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ